اے سارا سنسار ایک نگر کیا گیا ہے ایک دیش کیا گیا ہے تیس سارے نگر دیوچ کیول ایک کو راجہ ہے کیسا کو ہر سمان نہیں راجہ اس ورگا کوئی راجہ نہیں اور عوضہ حکم کھنڈا برہمندہ دیوچ چلدہ ہے جتھے تک تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی اتھے تک عوضہ حکم پہلے پہنچیا ہویا ہے تو انہوں آخدے کہندے کوئی نہ جانے تیرا کیتا کیورڈ چیرہ تیرا وستار کتنا وڈا ہے تیری حد بندی کتے تک ہے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ حد بندی ہے ہی کوئی نہیں ہن ستگرو جنہیں جنہیں گل شروع کی تیئے تیسی رہاؤ دا پدا ہے پاتشاہ آخدے کہندے دنیا دے لوکا نے آج تک پرماتما برے جتنی گل آخی ہے نا وہ سن کے آخی ہے دو طریقے ہن جی گیان پر آپت کرنے دے ایک ہے سن کے سننا بیس ہے ایک ہے انبھو کر کے اور گروہ گرن سیب جیدی پاون بانی دے وچ انبھوی گیان نو پروان کیتا گیا ہے اتھے کیول اکھری گیان نو پروان نہیں کیتا گیا ادھے بارے تھے کیا گیا ہے پڑ پڑ گڑی لدی ہیں پڑ پڑ پڑی ہیں سات پڑ پڑ بیڑی پائی ہیں پڑ پڑ گڑی ہیں خات پڑی ہیں جیتے برس برس پڑی ہیں جیتے ماس پڑی ہیں جیتی آرجہ پڑی ہیں جیتے ساس فرشت گروہ کہندے نانک لکھ ہے ایک گل وہ ایک گل کی ہے رابدی صفت صلاح کے لکھے وچ کیول صفت صلاح پوے گئی ہور ہوم ہے چکھنا چانک اس تو علاوہ بندہ کوئے میں نے اتنے گرن تھاندہ گیان ہو گیا میں اتنے بید پڑ لے میں اتنا بیاکرن پڑ لیا میں اتنا وڈا گیانی بن گیا ساڑے ور کے کوئی منچ گل آئی جاوے پاتشاہ کہندے اس گیان نے نال نہیں جانا گیان جائے گا آتمک گیان ساڑے کول جڑا گیان ہے وہ بہت دیکھ گیان ہے اسی اپنی بدھی دے رہی پرماتما نو جانن دی کوشش کر رہے ہیں جد کے او کیول بدھی دا ویشہ نہیں ہے بڑا پرسید ایک درشتانت آندہ ہے سکرات دا ساکریٹیز ایدہ نام ہے بڑا بڑا دارشنک سی سکرات سمندر دے کنارے تہلدہ پہ آئے ایک چھوٹا جا بچہ یہ سامنے ہے نظر پہ گی اس بالک دے ہوتے جدے ہاتھ میں چھوٹا جا پانڈا سی مٹی دا تے بچہ روئی جا رہا ہے رودن کردہ ہے سکرات کول گیا کہن لگا کی ہویا بیٹا آکھڑ لگا بابا جد میرا کارعو پیچھے ہے دوروں دیکھ دا سی نا تے کوزہ وڈا لگ دا سی تے سمندر بڑا چھوٹا لگ دا سی انج لگ دا سی اس کوزے ویچے سارا سمندر آ جائے گا جویں دوروں سورج دیکھو کتنا چھوٹا نکا جا لگ دا ہے پر واسطوکتہ دے ویچو ساڑی ترتی تو سینکڑے گناہ وڈا ہے اپنے کروں ویک دا ساں تے سمندر بہت چھوٹا لگ دا سی پر ہون جدو نکٹ آیا تے کی ویک دا ہاں جرا جا پانی کچھ کترے کیول اس کوزے چے پیسک دے ہن سمندر تے اوشے طرح اپنیاں موجہ دے ویچے اس کر کے رو رہے ہاں کیا میرے کوزے ویچ سمندر نہیں آ پا رہا سکرات دیا اکھاں بند ہو گئی ہیں بھئی انہوں جواب کی دے ماں سوچی پہ گیا تھوڑی دے کیونکہ یاد رکھنا ایک گیانوان ایک گیانوان نو تے سمجھا سکتا ہے پر ایک نکے جے بچے نوی کئی وار جڑا کومل مندہ ہے ساف مندہ ہے پولے سباودہ ہے کئی وار وڈے وڈے گیانوان میں انہوں جواب نہیں دے سکتے کیونکہ والچہ تو بینہ گل کردہ ہے سدھی جائی گل کردہ ہے اوڈا سدھا جا پریشن ہوندہ ہے اے پریشن اس بچے دا سی سکرات دیاں اکھاں بند ہوئیاں کچھ آنکھے تھوڑی دیر بیٹی کچھ پل بیٹے بچے دے حسن دی آواز انہوں آگئی اکھاں کھل گئیاں دا حسن سنکے بچے دے چیرے دا گم دور ہو گیا اور اے دے چیرے تے خوشی ساف چلک دی پئی ہے سکرات کہندہ ہے کی ہویا بیٹا ہونے رو رہا سی ہونے ہس رہا ہے کہنے لگا بابا میں نے پتہ لگ گئی کہ گل کرو نکلیا ساں اے سوچ کے کہ سمندر میرے کوزے بچے آ جائے گا اے تھے آیا تھے کانی بدل گئی ہونے میں کھپاں روان اداس ہوا کہ میرے کوزے چے سمندر نہیں آ رہیا گلتے میل دی سی کوزے چے سمندر نہیں آ سکتا پر کوزہ تے سمندر بیچے جا سکتا آنا ہے ایس کر کے میں اپنا کوزہ ہی سمندر بیچے سوٹ دیتا کہندہ ایک سکرات نے اس بچے دی قدم بوسی کی تی سی پاو اے پیر چملے سن کہ بیٹا سچ مجھ آج تو میں نو سکھیا دیتی کہ بدل دی وچ اس خدا نو اس پر ماتمہ نو بند کر لینا ساڑے واسدی گل کوئی نہیں جے سوچئے کہ بدل دی پکڑ وچ آ جاوے گا رب آ ہی نہیں سکتا ہونے اسی سن دے ہاں سن کے ساڑی بدل دی او دا انیلیسز کر دی ہے کیونکہ ساڑے کان اندریاں ہن ساڑی ہیں گان اندریاں ہن ساڑے اسی ویکھ دے ہاں پر ماتمہ دے کوتک ویکھ دے ہاں او دے ہی وڈیائی سن دے ہاں تے مانو میں چکت وشواش بناؤں دے ہاں ماج کی بار چیزہ ذکر آیا ہے پاچھا کہندے دس ہے سنیے جانیے تین کریامہ برتیاں کہندے دس ریا ہے کہ اس سنسار نو کوئی چلا ریا ہے چلان والا نہیں دس ریا لیکن اندریاں شکتی صاف دس رہی ہے او دا حکم ورتدہ ہویا دس ریا ہے جیوان دے اوپر سنیے ایسی سنوی رہے ہیں بچپنتوں سن دے آ رہے ہیں میں جتو گل عرم کیتے پہ ماں باپ نے ہی سکھایا نا کہ بابا جی ہن وائے گرو جی ہن پرماتما ہے راب ہے کہ کتھوں سانوں سکھیا ملی کتھوں مشواش ملیا ساڑے پروار چون سنگت چون گرو کار چون اس صدق سانوں ملے پر اپنے اپنے مانداری نا پوچھنا کہ جتنا او دے بارے سنیاں ہے اسی کی اتنا او سرابنوں سی جان دے ہاں اسی ساڑے چوئیک بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کر سکے گا گرو سہ بس اسے گالدہ آج ذکر کر رہے ہیں پاچھا آکھ دے کہندے دس سہ سنیاں جانیاں ماں نشچہ بھی کر دا ہے پر ساتھ گرو کہندے ساؤ نہ پایا جائے راب دے ملاپ دا سواد نہیں آنے کتنے ہاں جنا نو ملاپ دا سواد آ گیا پاویں چلو لمحے سمیں تو جڑے ہوئے ہیں پر ملیا نہیں ہو آج اور بانے ایک نشچہ بھی دین دی ہے ساتھ گرو کہندے ملیا ہوئے ایک وار جے مل گیا نا راب نہ بھی چھڑے پر شرط کی ہے جے ملیا ہوئے ایک وار جڑا راب نو مل گیا جنہوں راب مل گیا راب ہو دے تو کدھی وچھڑ دا نہیں پر شرط کی ہے راب ملے دے سہی پہلے جے ملیا ہوئے مل دا نہیں او دا گیان تے مل جاندہ ہے انج آکھ دے یہ سورج دا پرکاشتے مل گیا ہے پر اجے سورج نہیں ملنے سورج نکلن تو پہلے آپ کو پاو فٹالا بہت تیاندے جیون چے ہو سکتا ہے بانی پڑھ کے پاو فٹالا ہو گیا ہوئے کدھی جاؤں دے ہاں نا کسے چرنے دے وال تے پانی دے وگن دی آواز آنی شروع ہو گئی ہے پر حلے چرنے دے درشن نہیں ہوئے آواز پہلے ہی آگئی ہے فول نظر نہیں آیا لیکن وہ دی خشبو آگئی ہے ایسے طرح راب ملیا نہیں دسیا نہیں ڈیٹھا دا اردھ ہے ویکھنا جو میں شریحر کرشن تے آئیے جس ڈٹھ ہے سب ڈٹھا دیکھن دی کے لئے پاچھا آخ دے کہندے سن سن کے آج تک جتنا ہی راب بارے جعان ہے وہ سنچت کیتا ہویا ہے تے سن کے یہ سی انہوں وڈہ آخرے ہیں اور ایدہ وشراں بھی میں آپ جی دین الو بینتی کراں پاٹھ روز کردے ہو اینج نہیں پڑھنا بھی سن وڈہ آخ ہے سب کوئی یا آخ ہے سب کوئے سن دے ڈانے نو سیاری لگی ہے ویاکرن ہے گربانی دی بکیدا ایک مکمل کریا ہے جی دارت ہے سن کے اس کر کے سن تو بات ضرور ایک بشراں دینا ہے تو اس پنگتی نویں جو پڑھے آ جائے گا سن وڈہ آخ ہے سن وڈہ کٹھا نہیں پڑھنا کتیوی سن وڈہ آخ ہے سب کوئی پاچھا کہندے سب کوئی ہر ایک جیو ہر کوئی راب نو سن سن کے ہی دوجیاں کو لو سن سن کے ہی راب نو وڈہ آخ رہا ہے پھر راب بڑا وڈہ ہے راب بڑا وڈہ ہے پھر ساتھ گروہ کہندے کہ وڈہ دیٹھا ہوئی پھر راب ساچ مجھ کتنا وڈہ ہے اے گل کیول راب نو ویخ کے ہی اوڈہ درشن کر کے ہی پتا لگ سکتا ہے کہ وڈہ کتنا وڈہ ہے دیٹھا ہوئی اے ویخ کے ہی دسیا جا سکتا ہے حالانکہ میں ایک ذکر کرا جی ساتھ گروہ جنہیں پا میں اتھے گل آخی نا کہ کیورڈ وڈہ دیٹھا ہوئی یہ انبھاوڈی گل آخی ہے پاتشاہ جیدہ کیندہ تات پر رہے ہیں کہ کتنا وڈہ ہے یہ دیکھ کے ہی بود ہوندہ ہے پر ایک گل سمجھ لینا جنہوں بود ہو گیا نا اور دوسرے انہوں داس نہیں سکتا کہ میں کی ویخ لے آئے ایک گل سمجھنا تیان دینا جس نے ویخ لیا ہے رب نو اور دوجہ نو دکھا نہیں سکتا یا داس نہیں سکتا کہ میں کی ویخ کے آیا بانی ویچے نو صد کرن دے لئی ایک علمکار ورطہ ایک ادھارن دیتا ہے جن اے چاکھی سوئی جانے گونگے کی مٹھے آئی دوسرے شبتان سے آکھ دے ہن کہو نانک سنتن رس آئی ہے جو چاک گونگا مسکا رہے ایک گونگے نو کبیر جی بھی کہن دے کہو کبیر گونگے گڑ کھایا پوچھے تے کیا کہی ایک بندہ جڑا بولنے شکدہ گونگا ہے انہوں تسی مٹھیا ہی دے دو گڑ دے دو وہ کھائے گا سواد آئے گا انہوں پوچھو کہ دا سواد کیا کی دسے گا اشارے کرے گا لیکن بول نہیں پائے گا ساچ اے جے جدو رابدہ انبب ہوندہ ہے نا کیوڑ بڑا ڈیٹھا ہوئی اتنی وسماد عوستہ ویچ پہنچ جاندہ ہے انبب کرن والا کیوں دس نہیں سکدہ کیوں نے کی ویکھ لے ہن لوگ عام حالتان دے بچ انہوں چلا آخر دن پاگل آخر دے ہن بیتے چلیاں دی طرح فر رہا ہے پاگلان دی طرح فر رہا ہے او کی دسے کے انہیں کی ویکھ لیا ہے کیونکہ اوہ دے واسدی گل ہی کوئی نہیں جو انہیں انبب کیتا ہے سنسار اوہ دے بارے حالے ویچار بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا انہیں جوڑ نہیں آئے گا دونا دونا انہیں ویکھ کے تے ایسی چیز بھی نہیں انہوں کیا جا سکتا ابھی اوہ کوتک ویکھ لیا انہیں اوہ چیز ویکھ لئی پاگتانے ویکھ کے ایسی آج نامیں بیٹھل دیکھیا کہنے میں ویکھ لیا ہے تے سنسار دے لوگ کو تُسی جو ویکھا کر رہے ہونا راب دی اوہ ویکھا ایسی ہے ہی کوئی نہیں تُسی یادتے انہوں کیول کسی اوتار نال جوڑ رہے ہو کسی ویکھتی نال جوڑ رہے ہو اوہ ایسا ہے ہی کوئی نہیں بڑا کرانتی کا ریشہ ہے پاگت نام دیو جیدہ پاگت بانی جی پڑھو نا تو انہوں نے نام تک ورتے ہیں میں اس پاسے نہ جمع کہ جو میں تُسی ویکھا کر رہے ہو راب دی جو روپ تُسی دسی بیٹھے ہو بنائی بیٹھے ہو راب ویسا ہے ہی نہیں وہ کچھ اور ہے وہ دسن والا سمجھانتے سمجھانو والا ویچھا نہیں اوہ دا انبھو کر کے ہی اوہ دا بارے بود ہو سکتا ہے ان کوئی پوچھے انبھو کمیں کرانگی ست گرو جی نے ایک کوئی طریقہ دسیا کہندے اُس تت کر اُس تت میں اگے بھی کئی ور بینتی کیتی ہے کہ آج آپ جنہوں بھی ایک بینتی کرانا اُس تت نہ اُس تت اُس تک لے جائے گے دو شبد ہیں اُس تت وڑیائی صفت صلاح اُس تت اُس تک لے جائے گے اُس کون ہے اُس رب پرماتمہ اُس ہی کر کے بانی آکھ دی ہے اُس تت کریا کر اُس تت وڑیائی کریا کر کیونکہ اُس تت ہی اُس تک لے جائے گے قیمت پائے نہ کہیا جائے اس پنگتی نو اُچارن کرندہ بھی ایک وشیش ٹانگ ہے کیونکہ ننہ ایک وار آیا ہے اور انہوں کہندے دہلی دیپک گربانی سنتھیا دینسار او وشرام یا او شبد جڑا دو میں پاسے لگے اور جے تُس ہی پڑھو گے نہ قیمت پائے نہ کہیا جائے تامی ارث نہیں بنے گا تجے پڑھو گے قیمت پائے نہ کہیا جائے تامی ارث نہیں بنے گا ننے نو ایک پاسے نہیں لانا بلکل دیلی دیپک دا ارث کی ہے کہ او دیوہ جڑا وشکار جگا دیتا جاوے جڑا بار بھی روشنی دے وے اندر بھی دے وے کاردے اندر نہیں انہوں بالے آ یا کاردے بار نہیں بالے آ دہلیز ویچ رکھ دیتا دیوے انہوں دی روشنی بار بھی جا رہی ہے اندر بھی آ رہی ہے بانے میں بہت سارے وشرام ایسے ہنجویں پاتا لا پاتا لکھ آگاس آگاس بنا رکے پنگتی پڑھنی ہے ایسے طرح قیمت پائے نہ کہیا جائے بنا رکے پنگتی پڑھنی ہے کیونکہ ننہ دومے پاسے لگے گا نہ قیمت پائے نہ کہیا جائے کہ رابدی کوئی قیمت نہیں پاسکتا قیمت دار تھے مل تے نہ ہی او دے بارے کوئی صحیح طریقے دے نال پورنتا دے نال کوئی دس سکتا ہے او دے گناہ بارے بھی کوئی کچھ نہیں آگ سکتا تے ہونے جڑا کہہ رہا ہے جڑا استد کر رہا ہے آخر وہ کتے تک پہنچے گا استد کرنے دا لاب کی ہے میں ہونے بینٹی کی تے استد لے جائے گی استد ساتھ گروہ کہندے کہنے والے تیرے رہے سمائے پاچھا کہندے جڑے آکھن والے ہیں نہ کہنے والے جڑے تیری استد کرن والے ہیں اوہ تیرے ویچے ہی سما گئے تیرے ویچے ہی لین ہو گئے تیرے اندر ہی لین ہو جاتے ہیں پنچ دسیدیک بڑی پراتن کتھا ہے سنکھے پروپ لما اے سمبولک گاتھاما ہویا کر دیا ہاں اے دے ویچے جے لوجک ٹونڈانگے ترک ٹونڈانگے کچھ نہیں ملے گا پر سکھیا بڑی ملے گا سمندر دے کنارے بہت ساریاں نمک دیاں ڈلیاں پہیاں ہویاں سن تے اونا ویچے کئیاں نے ویچار کی تھی کہ ایسی سمندر ویچ جائیے اے دی گہرائی ناپ کے آئیے کتنا وڈا ہے اتنا وڈا ساگر ساڑے کول ہے دنیا کل نو آکے پوچھے سمندر کتنا وڈا ہے تو سیئے دے نزدیک ہو دسو اسی کی دس آنگیاں اونا ویچوں ادیاں نمک دیاں ڈلیاں سمندر ویچ چلیاں گیاں ادیاں بار رہ گیاں بڑی لمبی گاتھا ہے سنکھیپ کراں اوہ آج تک اڑیک رہیاں اوہ آج تک بار نہیں آئیاں دسن واسطے کے سمندر کتنا وڈا ہے کہندے دس نہیں سکن گیاں اوہ دے ویچ جا کے اوہ دے ویچ لین ہو گئی ہیں سما گئی ہیں اوہ دے ویچ پاچھا کہندے کہنے والے تیرے رہے سمائے تیری صفت کہنے والے تیری استت کہنے والے رب جی تیرے ویچے ہی لین ہو جاندے ہیں سما جاندے ہیں با آ کے داس نہیں سکتے کہ تو کیسا ہے اے ضرور دسن کے اوہ دے تک پہنچیا کی میں جائے گا سنگت دائے فیدہ ہے پر انہ نے کی ویکھیا کی انبھو کیتا اوہ نا نو کیا جا راست آ رہا ہے اے نہیں دسیا جا سکتا ایسے کر کے کہندے رہاو دیارت کیتے جائے چکے ہن وڈے میرے صاحبہ گہر گمدھیرا گنے گہیرا ہے میرے وڈے صاحب جی وڈے سوامی جی تسی بہت گہرے ہو وڈے جگرے والے ہو گناہ دے تسی ساگر ہو بہت بینت گناہ والے ہو تسی کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڈے چیرا رہاو کوئی نہیں جان سکتا کہ توڑا چیرا کتنا وڈہ ہے پاو توڑا چولا کتنا وڈہ ہے توڑا وستار کتنا وڈہ ہے توڑی حد کتنی کیونکہ حد ہے ہی کوئی نہیں دسی تان جائے گی جی ہوئے گی ہے ہی نہیں اسیم ہے ساب سورتی مل سورت کمائی ہون سورتی دے ارث ناجی ویدوانا نے اپنے صحاب نال کیتے گرو گرن سیف جی دے شبدار تھا آپ جنہیں جنہیں پڑے ہون میں انہ دے ادارت آخرے ہاں اور پائی ویر سنگ جنہیں بھی ارث کیتے کان سنگ نابا جنہیں بھی یہی کیتے سورتی کیا جاندہ ہے وید دے جانکارانا جنہیں ویدان دے بارے پتا ہے اوڈے پاٹھی ہن اوڈے وچارکانا ایتھے ناؤن لیا جا رہا ہے سنگیا اور بہو وچندے وچ کہ سارے سورتیاں نے سبھی پبینو جدو سیاری ہوئے اے سبھی دے ارث دے وے گا کہ سارے سورتیاں نے سارے ویدان دے گیاتا جڑے سن انہیں سورت لگائی انہیں سمادیاں لائیاں انہیں ویدان دے وچار کیتی ساب قیمت مل قیمت پائے انہیں قیمت دے وی ارث کیتے ہیں او لوگ جڑے کسے چیز دا مول لاؤں دے ہیں سہیب سنگھ جنہیں دے ارث الگ کیتے ہیں میں تھوڑے جے ہٹ کے کرنے چاہوں دا ہاں تیک سمپردائی ارثی ہوئے ہیں اے دے او پادشید انج کردے ہیں ساب قیمت مل قیمت پائے ایک پادشید اے بھی ہے تے عام پڑے آجاندہ ہے ساب قیمت مل قیمت پائے کہ قیمتیاں نے پاو او لوگ جڑے مل لان دے ماہر سن جڑے ویخ کے دس دن دے ہیں اس چیز دا اے مل ہے اس تو وعد نہیں کہندے انہ نوی راب دی قیمت لائی پاو او دے مل دا اندازہ لائے دوسرا ارث ہے ساب کی مات ایک پاٹھ اے بھی ہے کہ ساریاں دی مات نے مل کے راب دی قیمت پاندہ یتن کیتا اور کون کون سن جڑے اس طریقے دا یتن کاریشن پاچسا کہندے گیانی تیانی گرہائی وڈے وڈے گیانوان گیانی لوگ وڈے وڈے تیانی لوگ جنادہ تیان بڑا پرپکسی وڈے وڈے جڑے گروہاں دے بھی گروہ سن گرہائی سارے لوگ جڑے اور اینا نے راب دا ورنن کرن دا یتن کیتا راب بارے کچھ کہن دا ذکر کیتا یتن کیتا ساتھ گروہ کہندے کہن نہ جائی تیرے تیل وڈے آئے پر اے نرنکار تیری وڈے آئی وچوں ایک تیل جتنا بھی ورنن اے نہیں کر سکے آج تک راب دی جتنی صفت کیتی جا چکی ہے نا جے اس ساری صفت نوں کوئی کٹھا کر لوے تیر راب دی صفت دا ایک تیل بھی انہ نے حجے تک پورا نہیں کیتا گروہ نانک صاحب ساڑھے پانسو پانسو سال پہلے گل کئی تیرے پانسو سال چکی ہو گیا آج تک راب دی جو صفت لوکا نے کیتی دنیا بھی جتنی وار سمرن کیتا جاپ کیتا پاچھ سا کہندے قیمت پہی نہیں سکتا ایک بڑا ڈنگا شبد ہے سری راگ دا پاچھ سا کہندے کوٹ کوٹی میری آر جا پاون پیگن اپی آؤ چند سورج دو گفہ نا دیکھا سپنے سون نہ تھاؤں پی تیری قیمت نا پوے ہوں کیوڑ آکھاں ناو ساچا نرنکار نیج تھائیں سن سن آکھن آکھنا سن وڈا آکھ ہے سب کوئی سن سن آکھن آکھنا جے پاوے کرے تمائے رہاو کساں کٹیاں وار وار پیشن پیشاں پائے اگی سیتی جالیاں پسم سیتی رل جاؤں پی تیری قیمت نا پوے ہوں کیوڑ آکھاں ناو پھر کہندے پنکھی ہوئے کہے جے پاوہ سیاست مانی جاؤں ندری کسے ناو نا کچھ پیاں نا کھاؤں پی تیری قیمت نا پوے ہوں کیوڑ آکھاں ناو انتوشتے گالی مقادیتی نانک کاغد لکھ منا پڑ پڑ کی چے پاؤں مسو توٹنا آوئی پچھا آکھ دے کہندے نا پوے ہوں کیوڑ آکھاں ناو قیمت پائی نہیں جاسکتے گیانی تیانی گرگرہائی کہن نا جائی تیری تل بڑی آئی سب سات سب تاپ سب چنگی آئیاں آج تک جتنا ہی دان کیتا جا چکے سات کہندے ہن دان نا سات دے اکتی ارث آن دے ہن کوشش اکتی ارث انا چو اکرد دان چنگی آگیا ہے جتنے دان دتے گئے آج تک جتنے تپ کیتے گئے جتنیاں نیکیاں کیتیاں گیاں پلے کم کیتے گئے سدھاں پرخاں کیاں وڑی آئیاں پگے ہوئے سدھ پرخاں نے جتنیاں رب دیاں اسٹاں وڑی آئیاں کیتیاں اونا دیاں ساریاں کراماتانو ملالوو تو دوینے سدھی کے لینہ پائیا پاچھا کہندے نرنکار جی انا ساریاں دے یتن ایک تے تیری غستت نہیں کر سکتے دوسرا انا نو جو داعت ملی ہے جو گیان جو کامیابی ملی ہے جو سدھی ملی ہے اے تیری کرپا تو بغیر نہیں ملی کوئی بولن جوگا ہویا ہے کوئی آکھن جوگا ہویا ہے اے تیری کرپا دے نال ہی ہویا ہے کرم ملے ناہی تھاک رہائیا تیری کرپا دے نال ہی ساری داعت مل دی ہے تے جدو مل جان دی ہے کسی نو تیری رحمت رحمت دے راہی تیری استت مل جاوے کوئی آتمک شکتی مل جاوے پاچھا کہندے جنو تیری کرپا دے نال مل دی ہے نا او دے رستے وچ کسی قسم دے تھاک پھر روک نہیں رہن دی کوئی بندہ انو روکن دا ذکر کرے کہ اے دے تک داعت نہ پہنچے پاچھا کہندے کوئی تھاک نہیں رہن دی انتلے بول ہنجی آکھن والا کیا بیچارہ کسے بھی جیو دی اتنی طاقت نہیں اتنی پایا نہیں کہ انہ گناہ نو وہ بیچارہ ویان کرسکے انہ دا پورا ورنن کرسکے کیونکہ صفتیں پرے تیرے پندہ را تیریاں صفتان دے نال تیرے صفتان دے مانو پندہ ر پرے پہے ہن پرے پہے ہن اور اتنے پندہ رہے ہن کوئی کتنے او دے چو گن فرول لوے گا کتنے آنکھ لوے گا بس اے آنکھیا جائے گا جس تو دے ہیں تیسے کیا چارا جس نو تو اپنی صفت سلا دیے داعت بخشدہ ہیں پاچھا آنکھ دے کہندے تیسے کیا چارا اس دے رستے دے وچ کوئی زور زبردستی تکا نہیں کرسکدا کوئی روک نہیں پاسکدا کیونکہ نانکھ سچ سوارن ہارا اے نانکھو سدہ تھی رین والا جڑا پرماتمہ ہے او آپ ہی جیوانو سوارن والا ہے سوارن دی سمرتھا والا ہے آپ ہی جیوانو سواردہ ہے اونا نو اپنے گن دے کے اونا دا جیوان آتمک جیوان اچھا کردہ ہے تے اپنے وچ لین کر لیندہ ہے ساری وچار داتات پر اے ہے راب دی وڈی آئی بے انت ہے بے انتا بے انت گن تیرے کے تک گاما رام انا نو جیب راہی اسی گا نہیں سکدے پر یتن کرنا ہے راب دا انت نہیں پانا او دے گن گا گا کے اپنا انت کرنا ہے اور او دے وچ لین ہونا ہے گروہ صاحب کرپا رحمت کرن جی آج دی اے وچار اسین گروہ کرپا صدقہ جو سرون کیتی ہے انہوں ہردے وچ وساس کیے ساڑا گاویا سنیا وچاریا اے پروان ہو سکے اتنے ایک بچن اے سمیں پروان کرنے جی ہوئیاں بینت پلان دی کھمہ آپ ساریاں نے بہت اکاغر چیتا ہو کے وچارا نو سرون کیتا ہے گروہ صاحب اسے طرح ساریاں دیوتے کرپا بنائی رکھن ساریاں دا گاویا سنیاں تھائیں پیسکے جی بلاو فتح واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح